بسم اللہ الرحمن الرحیم سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے نماز میں اگر وہ غلطی ہو جائے تو ہم جو ہے آخیر میں سجدہ سہو کرتے ہیں تو وہ جو سجدہ سہو ہے اس کا طریقہ کیا ہے وہ تو بتاؤں گا طریقہ اکثر کتابوں میں مل بھی جاتا ہے لیکن ان میں سے ایک مسئلہ وہ بتاؤں گا امکان ہے کہ آپ نہیں جانتے ہوں اور یہ بہت اہم ہے جیسا کہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں توفت العلمائی جو ترمی شریف کی شرعہ ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے اس کو بھی ذکر کروں گا سب سے پہلے یہ سمجھیں میں جو طریقہ بتا رہا ہوں وہ کہاں سے بتا رہا ہوں مسلم شریف میں حدیث نمبر 1316 پہ ترمی شریف میں حدیث نمبر 1207 پہ علاو سنن میں جل نمبر 7 صفحہ نمبر 153 پہ دیکھئے گا یہ حدیثیں جو وہاں پر حدیثوں کا ذکر ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو بالکل یہی باتیں ملیں گے جو آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے کیا ہے سجدے جو سو کریں گے نماز کے آخری رکعت میں کریں گے سب سے لاشٹ رکعت میں اب جو لاشٹ رکعت میں کریں گے اگر امام ہے ابھی امام نہیں ہے تو اس کے لئے ابھی آگے بتاؤں گا اگر امام ہے وہ ایسا کرے گا کہ صرف اتہیات پڑھے گا صرف اتہیات اگر امام ہے امام من کے نماز پڑھا رہا ہے صرف اتہیات پڑھے گا اور مقتدی جو ہوں گے وہ بھی اتہیات پڑھیں گے صرف اتہیات پڑھنے کے بعد ایک طرف داہینی طرف سلام پھریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ کر جو ہے ایک طرف سلام پھریں گے جس طرح عام طور پر سلام پھرتے ہیں اسی طرح ایک طرف داہینی طرف سلام پھرے گا پھر اس کے بعد سیدھا سجدے گو جائیں گے اب سجدہ کرے گا ایک سجدہ کرے گا پھر اٹھے گا پھر دوسرا سجدہ کرے گا اسی طرح دو سجدہ کریں گے پھر اس کے بعد بیٹھے گا اور پھر سے اتحیات پڑھے گا پھر دروش شریف پڑھے گا پھر دعا وغیرہ پڑھ کے آخرے میں پھر سلام پھیر لیں گے یہ امام کے لئے سجدہ سو کا طریقہ اگر امام نہ ہو اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کے لئے کیا حکم ہے اب یہاں پر مردوں کے لئے بھی یہی طریقہ عورتوں کے لئے بھی یہی طریقہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے وہ بتا رہا ہوں امام کے لئے الگ تھا یہ جو بتا رہا ہوں یہ عام آدمی جو اکیلے نماز پڑھتے ہیں یا جیسا کہ مثال کے طور پر عورتیں ہیں اکیلے پڑھتی ہیں مرد ہیں اکیلے پڑھتے ہیں منفرد سنت نماز نفل نماز سب کا یہی طریقہ ہے جو بتا رہا ہوں وہ جو ہے آخری رکعت میں بیٹھنے کے بعد اتحیات بھی پڑھیں گے پھر دروش شریف بھی پڑھیں گے پھر دعا پڑھیں گے پھر اس کے بعد جا کر ایک طرف سلام پھیریں گے داہینی طرف جس طرح سلام پھیرتے ہیں عام طور پر پھر دو سجدے کر کے پھر سے اتحیات پڑھیں گے پھر دروش شریف پڑھیں گے پھر اس کے بعد دعا پڑھ کے سلام پھیریں گے فرق سمجھ میں آیا کیا کہنا چاہتا ہوں یہ مسئلہ اکثر حضرہ جانتے نہیں ہوں گے فرق یہ کہنا چاہتا ہوں جو امام ہوگا وہ صرف اتحیات پڑھ کے سلام پھیر کے سجدہ کرے گا لیکن جو امام نے ہو جو منفردن پڑھتا ہو اکیلا نماز پڑھتا ہو وہ اتحیات پڑھے گا درود بھی پڑھے گا اور دعا بھی پڑھے گا پھر سلام پھیر کر سجدہ سو کرے گا فرق یہی ہے پھر اس کے بعد آخر میں سجدہ سو کرنے کے بعد درود وغیرہ یعنی اتحیات بھی پڑھیں گے درود بھی پڑھیں گے اور دعا وغیرہ پڑھ کے سلام پھریں گے یہ تو عام سب کے لیے بھی ہے یہ پوائنٹ سمجھے گے اور یہ صحیح طریقہ ہے جو میں نے بتایا ہے آپ کو اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نئے سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں کمیٹس میں پوچھیں رابطہ کریں لیکن برائی کرم نئے سمجھ پا رہے ہو تو ادھر ادھر ذہن لگا کر غلط سمجھنے کی کوشش ہرگز نہیں کریں بہت مسئلہ مسائل پر احتیاط سے عمل کرنا چاہیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں